اس کے ساتھ ہی چونکہ سٹیج پہ اس طرح جانے سے پہلے رائٹ سائیڈ میں جو سینئر موسٹ یہ چارڈڈ ایکاونٹنٹ کے ساتھ سے پبلک ریلیشنز اور بیرونی ممالک پہ ان کا جو سیرو فلر دیلا فرمات ہے میری زمینوں پہ سائر کرو انہوں نے جو لوگوں کے ساتھ تبادہ خیالات تجربہ دین اور سیاست کے حوالے سے تو یہ سمی زباری صاحب ماشاءاللہ اس فیس بک پہ بھی پروگرام کرتے ہیں تو میں ان کو دعوت دوں گا کی فلسطین کے بارے میں مختصر الفاظ میں اپنے خیالات کے ذات ہیں شکریہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ قصہ پارینہ ہے مجھے حکم ہے کہ میں پانچ سات منٹ میں اس کو وائنڈ اپ کر دوں لیکن سٹوری اتنی لمحی ہے کہ اس پہ پوری طرح آہاتہ کرنا بہت ضروری ہے میں پوری کتاب تو نہیں لکھوں گا لیکن کم از کم مجھے اجازت دیں کہ میں دس منٹ تو لے سکوں آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے جدہ امجد جو سیدنا ابراہیم علیہ السلام ان کے دو بیٹے تھے سیدنا عساق علیہ السلام اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی ولاد میں سے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا عساق علیہ السلام کی نسل سے سارے ہی جتنے بھی انبیاء ان کے بعد آئے ہیں ان کے بیٹے سیدنا یقوب علیہ السلام اور سیدنا یوسف علیہ السلام سیدنا یقوب علیہ السلام کی نام ایک نام جو تھا اسرائیل تھا اسرائیل اور عبداللہ بالکل سنانمس ہے اب اللہ اللہ کا بندہ اسرائیل اللہ کا بندہ تو وہ اللہ کے بندے کی طرح ان کو پہچانا جاتا تھا ان کے بیٹوں میں ایک یہودہ تھے جن کے نام پہ یہودی بنے ہیں آپ یوں سمجھ لے کہ میں آپ کا کامی صاحب کا مکان ہے اس میں وہ کچھ چار ہزار سال رہ رہے ہیں تو میں ایک دن آتا ہوں دروازہ کھلکٹ آتا ہوں میں کہا تھا کامی صاحب مجھے بار سردی لگیا کرمی ہے میں بھوکا ہوں پہ پیاسا ہوں مجھے اندر آنے کی اجازت دیجئے رضائی نہ سہی لیکن مجھے کم از کم ایک بستر تو دیجئے نہیں تو بھی زمین پہ سو جاؤں گا تو یہ مجھ پہ کرم کھاتے ہیں اور میں مکان میں داخل ہو جاتا ہوں یہ اپنے کام پہ جاتے ہیں تو جب واپس آ جاتے ہیں تو میں نے تعالیٰ تبدیل کر لیا ہے یہی قصہ ہے یہ ہمارے قزم اور ہمارے قزم ہیں چونکہ سجیدنا ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہمیں ان سے کوئی رنج نہیں ہے اور یقین کریں ان میں سے بہت سارے آدمی اتنے مخلص اور اتنے نفیس لوگ ہیں کہ میں اپنی صفو میں بھی ہوں اگر ان کو تلاش کروں تو ایسے لوگ نہیں ملتے لیکن وہ چند ہیں چندے محدود ہیں اب جناب انہوں نے ساری زندگی چار ہزار سال دنیا میں ساری اندوستان میں گزاری انڈونیشیا میں گزاری فلسطین میں نہیں گزاری سپین میں گزاری برطانیہ میں ان کو بارویں اور تیریویں صدی میں ان کو یہاں سے نکال دیا گیا تھا اور کہاں بسے سپین میں جہاں مسلمانوں کی حکومت تھی اور یہاں تک کہا جاتا کہ ان کا جو وزیر خزانہ تھا مسلمانوں کا وہ یہودی تھا ہم نے ان کے ساتھ یہ برطان کیا ہم نے ان کے پلیٹ پر پلیٹ بھر کے دیئیں کہ یہ لو یہ ہمارے بستر ہیں یہ مکار ہے یہ ہم آپ کی افاظت کرتے ہیں تو کیا ہوا جب انیس سو پہنٹالی میں جب ان کو چھے ملین لوگوں کو یہاں ان کو انسنریٹ کیا گیا جو کہ ڈیبیٹیبل ہے چونکہ عام اندازہ ہے کہ پورے عیسائی اس وقت جو ہے کوئی سات آٹھ ملین تھے تو چھے ملین صرف جرمنی میں اور پھر بچ بھی گئے اور برطانیہ میں بچے فراز میں بھی بچے جرمنی میں بچے اور دوسرے موالک میں بچے یہ اس میں میں اس ڈیبیٹ میں نہیں جانا چاہتا کیونکہ یہاں لوگ بڑا سخت ہے اور you can be caught believe you me if you go beyond the boundary you can be caught and you can be prosecuted تو ہم نے ان کو جگہ دی جب ان کو جرمنی سے نکالا گیا تو ہم نے کہا آئیے یہ ہمارے مکان ہیں آپ ہمارے میمان ہیں چند دن یہاں رہیے آپ ہمارے کزن ہیں ہمارے بائی ہیں حضرت عبراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہم آپ کو یہاں رہا ہی دیں گے واپس آئے تو صبح تالہ بدلہ ہوا تھا صبح تالہ بدلہ ہوا تھا اور گھر کے مجھے کہہ لگے تم کون ہو یہ مکان تو میرا ہے اگرچہ ان کا اس میں کوئی شصہ نہیں تھا لیکن ساری دنیا کیونکہ انہوں نے مسلمانوں کے سینے میں چھوڑا گاؤں بنا تھا اگر جرمنی میں چھ میلین لوگوں کو انسلریٹ کیا گیا تو آپ مجھے یہ بتائیں حق کی بات بتائیں کہ اگر ان کو آباد کرنا تھا جب جرمنی آزاد ہوا تو آباد کرنا تھا تو کس ملک میں جرمنی میں اور اس پر ظلم یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب پیچھے بیٹھے ہو وہ تاریخ دان ہیں وہ مجھے کرک کریں if I'm wrong ڈاکٹر صاحب سن رہے ہیں ان کو ایک پورا ملک ایفریقہ میں دیا گیا کسی کو پتا ہے کہ کون سا ملک تھا یوگینڈا فرٹائلینڈ one of the most فرٹائلینڈ in this world دیا گیا تھا لیکن انہوں نے کہا نہیں ہم نے رہنا ہے تو مسلمانوں کے دل میں جا کے بسیں گے اور پھر وہ بلفورڈ ڈیکلریشن اور یہ بڑی لمبی داستان ہے اس میں میں نہیں جاؤں گا آپ تاریخ کے اور آپ دیکھیں گوگل پہ جائیں اور آپ کو سچ ہوگی پھر یہ ہوا کہ ہم سے فلسطین کا چھوٹا سا علاقہ انہوں نے کہا کہ ہمیں دے دیں ہم نے کہا ٹھیک ہے وہ عرب والے عرب کے اونٹ کی طرح اونٹ نے کہا مجھے بہت سردی ہے مجھے ذرا اندر ساتھ اپنے تنبو کے خیمے کے اندر مجھے سال چکانے دیں عرب نے کہا ٹھیک ہے تھوڑی دیر کے بعد انہیں کہا اور سردی ہے تھوڑی دیر جب سوا اٹھے تو عرب باہر تھا وہ خیمے کے اندر تھا یہی ہمارے ساتھ ہوا اور چونکہ اسلام کے ساتھ ساری دنیا کی ادعوت ہے انود اور یہود کی ادعوت ہے اور ویسٹرن جو سیولائزیشن ہے آج ان کی ادعوت شروع نہیں رسولیٰ کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اگر آپ کو پتا ہے تو ان لوگوں نے وہاں سے شروع کیا تھا اور وہ تبوک کا واقعہ اگر آپ کو یاد ہے تو نبیٰ کرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت سارے سافر کر کے گئے لیکن یہ پیچھے ہٹکے تھے ان کو پتا تھا کہ ہم فتح حاصل نہیں کر چکے اس کے بعد سلیپی جنگیں اور کیا کیا نہیں ہوا یہ سارا اس چیز کا پیش خیمہ تھا کہ مسلمانوں کو کس طرح کیونکہ ان کو پتا ہے یقین کریں میں فلسطین ہو کے آیا ہوں اور میرے کچھ یہودی کچھ جو ان کا کاٹا کیا کیا نام ہے ان کا مجھے پورے یاد نہیں ہے وہ اسرائیل کی کی عکومت کے بہت خلاف ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہماری تورات کے مطابق ہمیں عکومت کرنے کی اجازت ہی نہیں ہے اور اب چک کریں گوگل پہ جا کے حقیقت میں ریل جیوز کو سوائے زائنسٹ کے ان کو حکومت کرنے کی تورات کے مطابق ان کو اجازت ہی نہیں ہے اسی لئے وہ مخالف ہیں ان کے لیکن ایک چھوٹا سا طبقہ اور ان کی پیچھے جروع جو ہے پورا یورپ لگا ہوا ہے کیونکہ اسلام کو انہوں نے زیر کر رہا ہے کہ اصطاق فراللہ ربی من کل الزم بن زیر کرنے کی کوشش کریں گے لیکن پھونکوں سے یہ چراغ بجایا نہ جائے گا بڑا لمبی بڑی لمبی داستان ہے جس میں میں نے کتاب بھی لکھی ہے یہ لکھنے کی کوشش کر رہا ہوں اور چونکہ میری اور مصرفات بھی ان کو جیسا کہ فرما رہے تھے اکوال صاحب فرما رہے تھے میں فیس بک پہ دو پروگرام اوستن دن کو کرتا ہوں وہ دس منٹ کا پروگرام ہوتا ہے کیونکہ میں نے لمبے جب پروگرام شروع کیا دیئے تو لوگوں نے کہا کہ نہیں یہ ہم ڈائجسٹ نہیں کر سکتے اور مجھے کیمی طور پر جو لمبی تقریر ہوتی ہے اس کو لوگ ایک کان سے سنکے دوسرے کان سے نکال دیتے ہیں اور اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا دماغ میں اثر نہیں ہوتا تو اگر آپ میرا فیس بک نوٹ کرنا چاہیں تو وہ ہے سمی زبیری س اے ایم ڈبل ای اچ زن ڈیو بی اے آئی آر آئی وہ تین چار لوگوں نے بنا لی ہیں بناتی بھی ہیں اس میں پتہ نہیں خدا جانے کیا کیا گند ڈارا ہوا ہے لیکن اگر آپ میری میری اس تصویر کو دیکھیں گے تو آپ کو آپ کو میں وہاں نظر آ جاؤں گا بہت کچھ کہنا ہے لیکن ٹائم بھی نہیں ہے اور موقع بھی نہیں ہے اور حکم بھی ہے یہاں میری بہن جو میری بہت عزیز میری اپنی بہنوں کی طرح میری بہنیں اور ان کے شوہر جو ہیں میرے بہترین دوستوں میں سے دوست تھے اللہ تعالیٰ ان کی جوار رحمت میں جگہ دے ان کو ہم سب دعا کو ہیں میں نے جب میں صبح آیا تو میں نے آپ سے ایک عرض کی تھی کہ میرا پوتا چار مینے پہلے سولہ سال کی عمر کا اچانک صبح چائے بناتے ہوئے اس کو ہارٹ اٹیک ہوا اور وہ اللہ کو پیارا ہوگا میں آپ سے دعا کرتا ہوں کہ آپ اس کی مغفرت کیلئے دعا کریں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ زباری صاحب کے لئے ایک شعر صاحب کے لئے مقاصد جن کے انچے ہوں انچہ بخت ہوتا ہے زمانے میں انہیں کا امتہا بھی سخت ہوتا ہے